اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ زَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ وَشَرِبُوا بِالْقَاسِرْ رَوِيَّةِ مِنْ مُحَبَّتِهِ وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سَوْدَائِ قُلُوبِهِمْ وَشِیجَهُ خِیفَتِهِ صلوات پڑھیں محمد وعال محمد حما صل على محمد وعال محمد وعجل جی خدبہ اشباہ کی شرع جاری تھی باروان نمبر درس گفتگو ہو رہی ہے ملائقہ کے متعلق علی اللہ السلام فرماتے ہیں قَدْ زَاقُوا حَلَا وَتَمَعْرِفَتِهِ ملائقہ نے خدا کی معرفت کی شیرینی کا مزہ چکھا ہے وَشَرِبُوا بِالْقَاسِرْ رَوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ اور اس کی محبت کے جان سے سیراب ہوئے ہیں وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سَوِدَائِ قُلُوبِهِمْ وَشِجَهِ خَعِفَتَئِ اور ان کے دلوں کے اندر گہرائی میں خوف خدا پایا جاتا ہے خوف خدا حاصل ہے بس یہ تین جملے علی اللہ السلام فرمارہے ہیں کہ ان کے باطن کو ان کے قلوب کو بتا رہے ہیں معرفت کی شیرینی کب آئے کیسے آتی معرفت کی شیرینی تب آتی ہے کہ انسان جب گناہ سے ہٹے گناہ کو عادت نہ بناے انسان جب گناہ کو عادت بناتا ہے تو اس سے گناہ شیرین لگنے لگتا ہے اور آسانی سے ان سے دور نہیں ہوتا گناہ اگر عادت بن جائے تو انسان آسانی سے گناہوں سے دور نہیں ہوتا آسانی سے گناہوں کو ترق نہیں کر سکتا کہ امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم مضبوط ارادہ کر لو گناہ کے ترق کرنے کا عمل حصال انجام دینے کا تو اپنے ارادے کو پھر بدلو نہ اگر مضبوط ارادہ کر رہے ہو تو مضبوط ارادے کو بدلو نہ تبدیل نہ کرو اور دوسرا طریقہ امام فرماتے ہیں کہ دعاوں اور مناجات سے فائدہ حاصل کرو دعاوں اور مناجات سے فائدہ حاصل کرو کیوں؟ کیونکہ دعا اور مناجات انسان کو مضبوط ارادہ فرام کرتی ہیں جب انسان مضبوط ارادہ کرے گناہ نہ کرنے کا اور دعا اور مناجات کرے خدا اس کے راستے کو کھولتا ہے آئیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں آئیمہ علیہ السلام کی دعا کے یہ جملے ہیں الہی لم یقن لی حولن اے خدا مجھے قوت نہیں تھی کہ میں گناہ سے ہٹتا مگر تیری محبت کی شیرینی چکھنے کے بعد میرے اندر قوت آگئی پس خدا کی معرفت اور محبت کی شیرینی کا اگر انسان مزا چکھ لے تو انسان کو پھر گناہ تلخ لگنے لگتے ہیں گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں پس بہت ضروری ہے کہ خدا کی محبت کی شیرینی کو ہم چکھیں معرفت کی شیرینی کو ہم چکھیں تاکہ گناہ ہمیں کڑوہ لگنے لگے نہ کہ اطاعت ہمیں کڑوی لگنے لگے پس محبت کا علاج کیا ہے قرآن کریم نے کہا ہے لَن تَنَالُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ہرگز تم مقام بر تک نیکی تک نہیں پہنسکتے جب تک اس کو راہ خدا میں دو جسے تم محبت کرتے ہو جس چیز کو تم محبت کرتے ہو اس سے راہ خدا میں دو تاکہ تمہاری زیادہ محبت کس سے ہو خداوند عالم خداوند عالم سے زیادہ محبت ہو تب ہی سورہ احضاب کی آیت نمبر چار نے کہا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے دل ایک ہی قرار دیا ہے تو پھر محبت بھی ایک ہی سے ہونی چاہیے وہ ہے خداوند عالم ٹھیک قدزاکو حلاوت معرفت ہی انہوں نے چکھا ہے خدا کی معرفت کی شیرینی کا مزہ یعنی ان کو گناہ تلک لگنے لگتے ہیں انہوں نے گناہ جنتی جنت میں جام پییں گے فہنو بطولتا اعتدال زہورهم ولم ينفد طول الرغبت لئیہ مادت تذرعهم وَلَا أَطْلَقَ أَنْهُمْ عَزِيمَ الظُّلْفَ رِبْقَ خُشُوعِهِمْ فَهَنُو بِطُولتا انہوں نے طولانی اطاعتوں سے طولانی عبادتوں سے اپنی سیدھی کمر کو ٹیڑا کیا ہوا ہے انہیں آجزی اکتیار کیے انہوں نے طولانی اطاعتوں سے اپنے اندر اعتدال لائیا ہے اور خدا کے سامنے خشو اور خضو اکتیار کیا ہے وَلَمْ يُنْفِدْ طُولَ الرَّغْبَةِ لَئِ اور تمام وقت اس کے شوق میں لگے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں خضو اور خشو ختم نہیں ہوتا وَلَمْ يُنْفِدْ مَادَتَ تَذَرُعْهِمْ طولَ الرَّغْبَةِ لَئِ مرادی ہے کہ ان کا تذرع خشو اور خضو کم نہیں ہوتا طولانی رغبتوں کی وجہ سے طولانی رغبتوں کی وجہ سے بہت زیادہ شوق ہے خدا کی بارگاہ میں آنے کا وَلَا أَطْلَقَ أَنْهُمْ عَزِيمَ الظُّلْفَتِ رِبْ کا خشوئے ہیں اور قربِ الٰہی کی بلندیوں کے باوجود قربِ الٰہی کی بلندیوں کے باوجود خشو اور خضو ان سے کبھی اترتا نہیں خشو اور خضو کبھی ان سے اترتا نہیں قربِ الٰہی کی بلندیوں کے باوجود تقبر نہیں آتا ان کے اندر بلکہ خشو اور خضو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے خشو اور خضو میں وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں اتاعت کا لفظ استعمال کیا اتاعت میں تین چیزیں ہیں اتاعت میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں شوق عمل خشو شوق ہے عمل ہے اور خشو ہے یہ تین چیزیں ہیں بس اتاعت کی تعریف ہی ہو جائے گی کہ شوق کے ساتھ انسان عمل بجا لائے کہ عمل سے انسان کو خشو اور خضو حاصل ہو یہ اتاعت کہلائے گی شوق کے ساتھ انسان عمل بجا لائے جس سے خشو اور خضو انسان کو حاصل ہو تو وہ عبادت ہمارے اندر تین چیزیں کمس کم لائے تین چیزیں تین سیڑھیاں کمالات کی ہم چڑھیں پہلی ہماری نیت قربطن اللہ بس ہم نیت کر کے کہاں داخل ہوں قربطن اللہ دوم انسان اپنی انا کو ختم کر دے اس پوری عبادت میتاعت میں خدا کو مد نظر رکھیں دو پہلی چیز نیت آگئی قربطن اللہ دوسری خدا سے تعلق بن جائے پوری عبادت میں خدا سے تعلق ہو نیت شروع میں صرف نہ ہو پوری عبادت میں خدا سے تعلق ہو تیسری چیز آگئی کہ انسان اس نماز سے اس عبادت سے فائدہ اٹھائے کہ وہ عبادت اسے اخلاق والا بنائے دوسروں کے ہاں دوسروں کے ہاں اخلاق والا بنائے کہ سنا ہوگا آپ نے کہ جناب زہرہ سلام علیہ پوری رات عبادت کرتی ہیں اور صبح کو دعا مانگتی ہیں تو امام حسن دیکھتے کہ دعا پڑوسیوں کے لئے مانگ رہی ہیں دوسروں کے لئے مانگ رہی ہیں تو امام حسن نے سوال کیا کہ آپ اپنے لئے مانگتی نہیں دوسروں کے لئے تو جناب زہرہ نے کہا کہ جار پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر یہ اخلاق ہے یعنی عبادت کا فائدہ یہ ہے اخلاق میں اضافہ کرتی ہے عبادت ایسا نہ ہو کہ کوئی نمازی بھی ہو اور بد اخلاق بھی ہو پھر سمجھے کہ نماز اس کو اس کا فائدہ نہیں دے رہی بس اطاعت کیا ہے شوق کے ساتھ عمل بجا لانا جس سے خشو اور خضو حاصل ہو خدا کی جانب رغبت بھی یہ لفظ استعمال کیا علیہ السلام نے وَلَمْ يُنْفِدْ تُولُ الرَّغْبَتِ لَئِ رغبت کہتے ہیں شوق کو شوق کو یعنی خدا کی جانب محبت کا جو بانی اور قائد ہے وہ رغبت ہے شوق ہے میں خدا سے محبت کرتا ہی نہیں کیوں؟ شوق نہیں بس شوق ہوگا تو خدا سے محبت ہوگی بس محبتِ الٰہی کا بانی سمجھیں قائد سمجھیں وہ رغبت ہے شوق ہے ٹھیک بس رغبت پہلے ہم رغبت پہ کوشش کریں اس کے بعد ہم کیا کریں محبتِ خدا میں اضافہ کریں کہ ایک شخص آیا رسولِ خدا کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ علم نیشین یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی چیز بتائیں جس سے کر کے میں خدا سے محبت کروں اور خدا مجھ سے محبت کرے میں خدا سے محبت کروں اور خدا مجھ سے محبت کرے قول امام نے فرمایا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی بارگاہ میں جائے تو تو شوق سے جائے تو یہ شوق تمہیں خدا سے محبت دلائے گا اور خدا تم سے محبت کرے گا رقبت سے جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں خدا سے تعلق رقبت سے بنائے گا تو تو بھی محبت کرنے والا ہے اور خدا بھی تجھ سے محبت کرے گا پھر اس شخص نے پوچھا کہ لوگوں کے ہاں لوگ کیسے محبت کریں گے کہا کہ جب تو زاہد بن جائے تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے زاہد بن زاہد یہ نہیں کیا کم فائدہ والی چیزوں کو ترک کرنا زیادہ فائدہ والی چیزوں کے لئے زیادہ فائدہ والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے ٹھیک اس کے بعد علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْعَجَابِ فَيَسْتَقْسِرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَلَا تَرَقَتْ لَهُمُ اِسْتِقَانَةُ الْعِجْلَالِ نَصِيبًا فِي تَعْزِيمِ حَسَنَاتِهِمْ ان کے پاس خود پسندی نہیں آتی وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْعَجَابِ اعجاب کہتے ہیں خود پسندی ہو ان کے ہاں خود پسندی نہیں آتی تاکہ وہ گزشتہ آمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں تاکہ وہ گزشتہ آمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ گزشتہ آمال کو کیا کریں زیادہ خیال کرنے لگے وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ الْعَجَابِ ان کے پاس خود پسندی نہیں آتی تاکہ وہ گزشتہ آمال کو زیادہ سمجھیں وَلَا تَرَقَتْ لَهُمْ اِسْتِقَانَةُ الْعِجْلَالِ اور نہ ہی خدا جلال کے سامنے ان کی عجز و انکساری نے کوئی موقع فرام کیا ہو وَلَا تَرَقَتْ لَهُمْ اِسْتِقَانَةُ الْعِجْلَالِ نصیباً فی تازی میں حسناتیں نہ ہی خدا جلال کے سامنے ان کی عجز و انکساری نے کوئی موقع فرام کیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھیں یعنی نہ وہ نیکیوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور نہ گزشتہ آمال کو وہ زیادہ خیال کرنے لگتے ہیں نہ نیکی کو بڑا سمجھتے ہیں نہ آمال کو زیادہ سمجھتے ہیں دونوں چیزیں نیکی کو بڑا سمجھنا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے یا میں نے جو زیادہ آمال کی ہیں زندگی میں جو گزشتہ آمال کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں علماء اخلاع کہتے ہیں کہ اجب آیا ہے خود پسندی کے معنی میں اجاب اجب خود پسندی دل کی منفی حالت ہے مصبت حالت نہیں ہے منفی حالت انسان عمل کمال مال خوصورتی منصب اور مقام کی وجہ سے خود پسند بنتا ہے انسان عمل کمال کمال مال خوصورتی منصب اور مقام کی وجہ سے خود پسند بنتا ہے اور خود کو آلہ شمار کرتا ہے امام خمینی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اجب کا پہلا مرحلہ کیا ہے اجب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خود پسندی آجائے انسان کے دل میں خود پسندی آجائے اور اپنے ایمان لانے کو خدا پر احسان کرا دے انسان کے قلب میں خود پسندی آجائے اور اپنے ایمان لانے کو احسان کرا دے خدا وند عالم میں نے تو احسان کر دی یہ پہلا مرحلہ ہے پہلا پہلا سمجھے پہلا زینہ ہے اجب کا خود پسندی کا دوسرا مرحلہ اجب کا خود پسندی کا کہ خود کو انسان اولیاء الہی میں سے قرار دے سابقین میں سے قرار دے مقربین میں سے قرار دے دوسرا پہلا یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کو احسان قرار دے دوسرا یہ ہے کہ انسان اولیاء الہی کو خود کو اولیاء الہی میں سے قرار دے سابقین میں سے قرار دے مقربین میں سے قرار دے تیسرا ہر عمل سے خود کو لائک جزا ہر عمل سے یہ سمجھے کہ میں مستحق ہوں جزا کا میں مستحق ہوں جزا کا میں مستحق ہوں جزا کا خود کو لائک جزا سمجھے اپنے کسی عمل کو ناکس شمار نہ کرے ایسے نہ کہے کہ خدا ہماری ناکس عبادتوں کو قبول فرما ناکس ہے کمی ہو گئی بس خوشو اور خضو میں اضافہ نہ ہو بلکہ ختم ہوتا جائے بلکل ختم ہوتا جائے بس ہر عمل کو لائک جزا سمجھے اور اپنے کسی عمل کو ناکس شمار نہ کرے بلکہ کامل سمجھے کامل سمجھے کہ قرآن کریم سورہ قحف آیت نمبر 103 سے لے کے 105 تک سورہ قحف کی آیت نمبر 103 سے لے کے 105 تک اسی عجب میں گرفتار لوگوں کی طرح اشارہ کیا ہے ان کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کا ہے قرآن کریم کہتا ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اللذین الزلسا ایوہم فی الحیات الدنیا یہ زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جن کی کوشش زلسا ایوہم فی الحیات الدنیا جن کی کوششیں تباہ ہو گئیں دنیا کی زندگی میں یہ زیادہ خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جن کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو گئیں ناکام ہو گئیں خسارے میں پڑ گئیں ختم ہو گئیں کوئی فائدہ نہیں دیا کیوں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو وہ انجام دے رہے ہیں نیکی انجام دے رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں یعنی وہ عجب کی بیماری میں مقتلع تھے وہ عجب کی بیماری میں مقتلع تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا اور اس کی ملاقات کا خدا نے ان کے آمال کو نابود کر دیا خود پسندی کا شکار لوگوں کے آمال نابود فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت کے دن ہم ان کے آمال کا کوئی وزن نہیں کرا دیں گے حلقہ حبام منصورہ ہو جائے گا اڑتی ہوئی خاک ان کے آمال کی مثال اڑتی ہوئی خاک حبام منصورہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اوہش الوحش سف سے زیادہ حولناک ترین تنہائی انسان کی خود پسندی تب ہی آپ دیکھیں گے جو خود پسندی کے شکار ہیں وہ نفسیاتی مریض بھی زیادہ رہتے ہیں اوہش الوحش العجب حولناک ترین تنہائی انسان کی خود پسندی خود پسندی سے وحشتناک ترین کوئی تنہائی نہیں ہے یہ سف سے بڑی تنہائی ہے اول اور ایسی تنہائی ہے جو وحشتناک بھی ہے درانے والی بھی ہے انسان کو ختم کرنے والی بھی ٹھیک بس یہ اس سے ہم نے بچنا ہے خود پسندی سے ہم نے بچنا ہے وَلَمْ تَجْرِ الْفَتْرَاتِ فِيهِمْ عَلَىٰ تُو لِدُعِي دُعِو بِهِمْ ان کے لیے بہت سارے زمانے گزرنے سے کبھی سستی اور گفلت نہیں آتی جتنے بھی زمانے گزریں ان کو سستی نہیں آتی گفلت نہیں آتی وَلَمْ تَقْ مِزْرَقْبًا رَغْبَاتِهِمْ فَيُخَالِفُ أَنْ رَجَاءَ رَبِّهِمْ وَلَمْ تَقْمِزْرَقْبًا رَغْبَاتِهِمْ فَيُخَالِفُ أَنْ رَجَاءَ رَبِّهِمْ ان کے شوق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ان کے شوق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی تاکہ وہ اپنے پروردگار کے احکامات میں روگردان ہو جائیں مخالف بن جائیں پس ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہمارے عمل میں ہماری عبادتوں میں شوق کمنا ہونا شوق کمنا ہو ہاں جی فرشتوں کے لئے ٹھیک پس ہم نے بھی سوچنا ہوگا کہ جو ہی شوق ختم ہوا تو ہم مخالفت کرنے لگیں اب مخالفت ممکن ہے کہ ہم عملی طور پر کر رہے ہوں عبادتوں کا مٹیریل دو قسموں کا ہے شکل ہے شکل سے مراد ہے چار رکتی دو رکتی تین رکتی اور دوسرا ہے مضمون پہلی ہے شکل تواف سات مرتبہ ارکان حج ہر ایک کی ایک موئین شکل ہے موئین شکل ہے اور ان کا موئین مضمون بھی ہے شکل موئین ہونی چاہیے اور قربطن اللہ ہونا چاہیے یہ دو چیزیں شکل بھی موئین اور مضمون بھی موئین کہ قربطن اللہ یعنی اگر کوئی وضو کرے اور نیت قربطن اللہ نہ ہو اپنے آپ کو تھنڈ پہنچانا ہو گرمی میں تو وہ وضو قابل قبول ہے خدا کیاں نہیں ایک شخص آیا مسجد نبوی میں رسول خدا کھڑے تھے سامنے ہی نماز پڑھنے لگا اس نے تکبیر کہی اور فوراں نمازیں پڑھتا جائے یعنی رکوع اور سجدے بھی پورے نہ کرے قیام بھی پوری طرح نہ کرے رسول خدا نے کہا اگر یہ اس حالت میں اسی نماز کی حالت میں مر جائے تو میرے دین پہ نہیں ہوگا میرے دین پہ نہیں ہوگا سوال کیا گیا یہ کیوں کہا کہ نہ اس کی نماز کی شکل درست ہے نہ اس کا مضمون درست ہے نہ قربطن اللہ ہے اس کی نماز نہ ہی وہ پورے سجدے کر رہا ہے پورے رکوع کر رہا ہے دونوں چیزیں خراب ٹھیک بس ایک تو فرشتوں کی عبادتوں میں شکل عبادت کی کم نہیں ہوتی یعنی آج کی نسبت کل کم کر لیں ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہوتا وجہ کیا ہے وجہ ہے مادی مصروفیات مادی مصروفیات تب ہی علماء کہتے ہیں کہ دنیاوی مصروفیات میں اگر ہم جائیں تو ہم بیمار بن کے جائیں بیمار بن کے جائیں یعنی وہ مادی مصروفیات میں ہم جب زندگی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس مادی مصروفیت کو تو ایسا نہ ہو کہ وہ مادی مصروفیت ہماری نماز شب کو ختم کروا دے ہماری صبح کی نماز کو ختم کروا دے کہا کہ پھر جانا بھی تو ضروری ہے تو جائیں تو کیسے جائیں کہا کہ جائیں تو مریض بن کے جائیں جس طرح ایک شگر کا مریض اس محفل میں جاتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میں میٹھے سے پرہیز کرتا ہوں میں نہیں کھا سکتا اسی طرح ایسی بہت ساری چیزیں جلدی سے آئے جلدی سے پلٹ کے آئے اور جلدی سے پلٹ کے وضو کر کے دو رقع نماز بڑھے تاکہ وہ پرانی والی حالت اس کے ہام برقرار ہو مریض بن کے جائے اور جب واپس آئے تو وضو کر کے دو رقع نماز بڑھے اس لیے کہ خداوند عالم اس محفل کو اٹین کرنے سے پہلے جو میری حالت تھی وہی برقرار ہے ٹھیک تاکہ ہمارا شوق کم نہ ہو تاکہ ہماری عبادتوں میں رقبت کم نہ ہو ان کے لیے بہت سارے زمانے گزرنے سے کبھی گفلت نہیں آتی ان کے شوق میں کبھی کم ہی نہیں آتی تاکہ وہ اپنے پروردگار کے احکامات میں اپنے پروردگار کے مخالف ہو جائیں وَلَمْ تَجْفَتْ لِطُولِ مُنَاجَات اَسْلَا تَلْسِنَتِهِمْ وہ طولِ مُنَاجَات مُنَاجَاتِ خدا میں مصروف ہیں ان کی زبانیں کبھی خشک نہیں ہوتی ان کی زبانیں کبھی خشک نہیں ہوتی وہ نہیں تھکتے وہ نہیں تھکتے مُنَاجَات میں کیوں؟ کیونکہ مُنَاجَات ان کو شیرین لگتی ہے گناہ اور معصیت ان کے لئے تلق ہے تلق تلق چیز جو ہے اس سے دل لگائیں گے یا شیرین چیز سے شیرین چیز جو مُنَاجَات ہے وَلَا مَلَقَتُهُمُ الْأَشْغَال فَتْنْ قَتْعَا بِهَمْسِلْ جَوَارِ اَلَيْهِ اَسْوَاتُهُمْ نہ ہی دوسروں کو دیکھ کر ان کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ وہ گریہ دوسروں کو دکھانے کے لئے کریں دوسروں کو دکھانے کے لئے وہ گریہ نہیں کرتے بلکہ خالص ہیں خدا کے لئے کسی اور کو مد نظر نہیں رکھتے ان کی پوری توجہ کس کی طرف ہے خداوند عالم کی جنب وَلَمْ تَكْتَلِفِ مُقَاوَمَتِ تَعِمْا اَتَاعَتِ مَنَاكِبَهُمْ نہ ہی اطاعت اور عبادت کے وقت وہ ہمیشہ کی سے ہٹتے ہیں ہمیشہ وہ مقاومت ہمیشہ ثابت قدمی اطاعت میں ثابت قدمی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد گفلت کی تین علامات ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ گافل ہیں یا نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ گفلت کی تین علامتیں ہیں پہلی علامت فرماتے ہیں عبادت سے لذت ختم ہو جاتی عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے پہلی علامت گفلت کی علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے عبادتوں سے لذت کا ختم ہو جانا دوسرا ہے معصیت کا کروانا ہونا معصیت انسان کو شیریں لگنے لگے تو پھر انسان گافل دوسرا تیسرا پہلا ہے عبادت سے لذت ختم ہو جائے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے دوسرا ہے معصیت تلک نہ ہو معصیت کروی نہ لگے انسان کو تیسرا حلال اور حرام میں انسان فرق نہ کرے جو آئے آپ بسم اللہ خاتے جاؤ حلال اور حرام میں انسان تمیز نہ کرے جدائی نہ کرے وَلَمْ يَسْنُوا إِلَىٰ رَاحتِ تَقْصِیر فِي أَمْرِهِ رَقَابْهُمْ وَلَا تَعْدُلُوا عَلَىٰ عَزِيمَةِ جَدِّهِمْ علیہ السلام فرماتے ہیں نہ ہی آرام اور سکون کی خاطر اس کے احکام کی تکمیل میں کوتا ہی کرتے ہیں فرشتے خدا کے احکامات کی تعمیل کرنے میں احکامات کو بجالانے میں نہ ہی آرام اور سکون کی خاطر کوتا ہی کرتے ہیں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی عزم و کوشش پہ وہ اپنے گفلت کو آنے دیتے ہیں گفلت کبھی بھی آنے نہیں دیتے تاکہ وہ ان کی عبادت و لذت ختم ہو جائے معصیت تلق نہ لگے اور حلال اور رام میں کوئی فرق نہ ہو نہ ہی ان کے عزم و کوشش پر گفلت آنے دیتے ہیں اور نہ ہی وسوسے اور خواہشات نفسانی ان کی بلند حمتوں کو پس کرتی ہیں یعنی گفلت ان کو دل کو سخت نہیں بناتی کہہ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں گفلت سے بچو پہلا کام گفلت کا دل کو سخت بنا دینا ہے پہلا کام دل کو سخت بنا دیتی ہے جب دل سخت بن جائے گوھر سے سنیے گا سخت سے مراد یہ مرزا اسماعیل دولا بھی کہتے ہیں کہ لوہار کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اس کے ہاتھ میں پکڑنے والا آلہ ہے جس سے وہ لوہے کو پکڑتا ہے لوہے کو پکڑ کے وہ ڈالتا کہاں ہے آگ میں آگ میں ڈال کے اسی پکڑنے والی چیز کو پکڑ کے رکھتا ہے جب تک وہ لوہاں نرم نہ ہو جائے لوہاں جب نرم ہو جاتا ہے تو پھر اسے منپسند شکل دیتا ہے جو بنانا چاہتا ہے وہ بناتا ہے کہا کہ خدا کی مثال بھی اس لوہار کی معنی ہے انسان کو پکڑتا ہے مسائب اور مسئبتیں مشکلوں میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کو نرم کرے اس کے دل کو نرم کرے آمادہ کرے اس کے دل کو اور اپنی جو صورت ہے جو خدا چاہتا ہے وہ صورت اسے ادا کرے وہ صورت اسے ادا کرتا ہے بس خدا بند عالم کی مثال بھی اس لوہار کی معنی ہے سکتیاں دیتا کیوں ہے تاکہ دل نرم ہو جائے انسان انسان نرم ہو جائے پھر خدا بند عالم کوئی مقام اسے تا کرے تب ہی یہ امام فرماتے ہیں کہ گفلت سے بچے ہو کیونکہ یہ کساوت قلب کا باعث بنتی ہے دل کی سکتی کا باعث بنتی ہے پھر کیا ہوگا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جس پہ گفلت گالب آ جائے پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر سکت دل پھر دل مردہ ہو جاتا ہے ٹھیک آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اگر انسان گفلت کو ہٹاتا ہے اگر انسان گفلت کو ہٹاتا ہے تو خدا بند عالم اس بندے کا دفاع کرتا ہے دفاع کرتا ہے ہر اس مشکل میں خدا ساتھ دیتا ہے اور اس مشکل کو دور کرتا ہے یہ دفاع کرنے تب ہی قرآن کریم میں خدا بند عالم نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا نعمت اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے یاد کرو خدا کی نعمت کو کہا کہ ذکر گفلت کی ضد ہے یاد کرو خدا کی ذکر کو بس ذاکر جو ہو وہ گافل ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں گافل نہیں ہوگا بس انسان کو اپنی زندگی پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کہاں کہاں خدا نے اس کا دفاع کیا تب ہی دعائے کمیل میں امام اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انسان نے کامل نظر کی کم مکروہن دفعتا ایک خداوند عالم کتنی بلائیں زیادہ تھیں جو میری طرف بڑھ رہی تھیں خدا تو نے ان کو دور کیا تو نے میرا دفاع کیا خداوند عالم پس خدا دفاع کن کا کرتا ہے گافلوں کا یا زاکروں کا زاکروں کا تب ہی عارف محمد بہاری حمدانی کہتے ہیں کہ گافل وہ شخص ہے جس کا کوئی رفیق نہیں بنتا رفیق نہیں امام امام اس کا رفیق نہیں بنتا امام اس کے لئے شفیق نہیں بنتا امام اس کے لئے شفیق نہیں بنتا امام اس کا ناصر نہیں بنتا امام اس کا انیس نہیں بنتا امام اس کا دوست نہیں بنتا گافل سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جدائی اکتیار کر لیتے ہیں امام تب ہی بہاری حمدانی نے کہا کہ گافل وہ ہے جس کا رفیق امام نہ بنے جس کا شفیق امام نہ بنے جس کا ناصر امام نہ بنے جس کا انیس امام نہ بنے جس کا دوست امام نہ بنے تب ہی روایات میں آیا ہے امام رضا فرماتے ہیں امام کی مثال مہربان والد اور بڑے بھائی کی بڑے بھائی کی ماند ہے امام امام مہربان والد کی طرح ہے امام رحمدل بھائی کی ماند ہے رحمدل بھائی کی ماند ہے بس یہ کب ہیں امام ہمارے لئے رحمدل کب ہیں شفیق جب ہم گفلت سے دور ہوں گے جب ہم ذاکر ہوں گے انشاءاللہ آگے انظام سے کنٹینو کریں گے وصل اللہ علا محمد آل بیت حتیبینت آخری ورڈ یہ ہے وَلَا تَنْكَزَلْ فِي هِمَّمْهِمْ خَدَائِشْ شَحْوَاتْ کوئی خواہشاتِ نفسانی ان کی بلند حمتوں کو پس نہیں کرتی ٹھیک ٹھیک